اسلام علیکم ویلکم ٹو آل آف یو انسپون فینٹسی ویلکم بیک اگین آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزیدار ٹین منٹ ریسپی جو کہ ہے چیزی ٹوست ریسپی اور یہ بہت ہی چیزی بنتے ہیں بہت ہی مزیدار بنتے ہیں اور ان کا ٹیسٹ بلکل نارمل ٹوست سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور اس کے لئے ہمیں جو چاہیے رائیڈ اون کر لیں سب سے پہلے ٹوارٹر وانٹیبل سپون میں نے لی تھی جس کو پیسز میں کٹ کر لیا اب ہمیں چاہیے کچھ سپائسز تو سپائسز میں ہاف ٹیسپون سالٹ ہاف ٹیسپون ریڈ چلی پاورڈر ہاف ٹیسپون چارٹ مسالہ اور ہاف ٹیسپون گرم مسالہ اس کے علاوہ ہمیں چاہیے چیز کوئی بھی چیز آپ چیز چیز مزرلہ جو چاہیے اس میں استعمال کر سکتے ہیں یہ ایک کپ میں نے لی ہے دو عدد انڈے اور ساتھ میں ہمیں چاہیے یہ بریڈ سلائسز میں اس کے لوں گی اور یہ ہمیں چاہیے دودھ دودھ میں اس میں استعمال کروں گی تقریباً ٹو ٹیبل سپون یا پھر ون فورتھ کپ اب سب سے پہلے ہم ایگز جو ہیں ان کو ایک بول میں ایڈ کریں گے اور ان کا ٹیسپ بہت ہی ڈیفرنٹ ہوتا ہے آپ آم جو آملیٹ کھاتے ہیں اور اگر آپ آملیٹ ٹوست بناتے ہیں اس سے اس کا ٹیسپ بہت ہی ڈیفرنٹ ہوگا بہت ہی ٹیسٹی ہوگا آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک بھی ضرور دیجئے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ہے تو سب سے پہلے اس کے اندر میں نے یہ ایکس بریک کر کے ایڈ کر دی ہیں اب میں اس میں ایڈ کروں گی ملک یہ ٹو ٹیبل سپون آلموسٹ اس میں جائے گا یا پھر آپ اس کو ون فورتھ کپ بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور نیکس ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہ تمام انگریڈینٹس یعنی کہ پیاس ٹو ٹیبل سپون میں نے لیا ہے اس کے علاوہ ٹامٹر ہے ساتھ میں شیملہ مرچ ہے اگر آپ کو اس میں کوئی چیز نہ پسند ہو تو آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو اس میں کوئی اور چیز ایڈ کرنی ہے جو آپ کو پسند ہے تو وہ بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اب اس میں ہم سپائسز ایڈ کریں گے اور سپائسز آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں تو بریک فاست بریک فاست میں سپائسز کم ہی ہوں تو اچھا لگتا ہے لیکن اگر آپ کو زیادہ سپائسی پسند ہے تو آپ اس میں اس کو ون ٹی سپون ایڈ کر سکتے ہیں میں نے ہاف ٹی سپون ایڈ کیا تھا اب اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اچھے سے انڈے کو پھینٹ لینا تاکہ یہ ساری چیزیں اس میں اچھے سے مکس ہو جائیں اور مکس ہونے کے بعد بریڈ کے پیسز کو میں کٹ کروں گی یہ دیکھیں اسی طرح میں نے یہ نائف کے ساتھ بریڈ کو سینٹر سے کٹ کر لیا تھا اور یہ سارے پیسز میں نے اسی طرح ریڈی کر لیا ہیں اب ہم ایک پین لیں گے اس میں میں ایڈ کروں گی ٹو ٹی بل سپون بٹر آپ چاہیں تو آئل بھی استعمال کر سکتے ہیں جو چیز آپ کو پسند ہو بٹر گی آئل اور اب یہ دونوں پیس میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گے ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس کے اندر یہ ایڈ بیٹر جو ہم نے ریڈی کیا ہے وہ ایڈ کریں گے اتنا ایڈ کرنا ہے کہ یہ کمپلیٹلی اس کے اندر فیل ہو جائے تو یہ سپون کے ساتھ سارا میں اس کے اندر ایڈ کر دی جاؤں گی بہت جلدی بان جاتا ہے اس میں بلکل بھی ٹائم نہیں لگتا اور یہ بہت ہی ٹی بریک فاسٹ ہیں آپ ایک دفعہ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے چیز اگر آپ کے پاس چیز اویلیبل نہ ہو تو آپ اس کو ایز ایڈیز بھی بنا سکتے ہیں لیکن لٹرلی چیز رالنے سے اس کا ٹیز بہت ہی اچھا ہو جاتا ہے تو آپ چیز ضرور ایڈ کیجئے گا اس میں تو اب ہم اس کے اندر چیز ایڈ کر دیں گے چیز آپ اپنی مرضی سے کامیہ زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ میرے پاس مکسی موزریلا اور چیڈر چیز تھی جو اس میں میں نے ایڈ کر دی ہے اور فلیم بلکل لو فلیم ہے فلیم آپ لوگ نے ہائی نہیں کرنا بلکل لو فلیم پہ اس کو میں اب دو سے تین منٹ کے لئے کک کروں گی اور اتنا کک کرنا ہے کہ اس کا نیچے سے کلر جو ہے نا وہ چینج ہو جائے اور جو ایک بیٹر ہے وہ بھی اس کے اندر اچھے سے سیٹ ہو جائے تو یہ دیکھئے بلکل لو فلیم پہ میں نے اس کو کک کیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا گولڈن کلر اس کے اوپر آیا ہے اور دوسری سائٹ سے بھی ہم دو سے تین منٹ پہ بلکل لو فلیم پہ ہم اس کو کک کریں گے اور اس کے بعد اس کو ہم ڈیش آؤٹ کر لیں گے تو یہ بلکل ریڈی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر اس کا ٹیکسچر اور یہ بہت ہی چیز ہی بنتا ہے بہت ٹیسٹ ہی بنتا ہے تو آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا تو ملتے ہیں ایک نیو ریسیپی کے ساتھ تیل دین ٹیک کیر اور اللہ حافظ تو کined اللہ حافظ ل Ob pon Me 二